ہائی فرنڈس میں پروندر کھاری فرنڈس ترکی میں چل رہے انڈر ٹونٹی ورلڈ جونئر چیس چیمپنشپ میں کیا بھارت کے کارتک وینکٹ رمن ایران کے پرہام مدشودلو کا ورنگ ٹریک روک سکتے ہیں فرنڈس جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس سمیں کارتک اور پرہام کے بیچ میں میچ زاری تھا اور وہ میچ لگ بگ چالیس موفز کے بعد بھی بلکل ایکول چل رہا تھا اور اس گیم کا ریزلٹ کیا ہونے والا ہے یہ تو سمیں ہی بتائے گا لیکن فرنڈس آج کی ہماری گیم اسی ٹورنمنٹ کے راؤنڈ تھری کی ہے جو کارتک وینکٹ رمن نے ایران کے گرینڈ ماسٹر آمین تبا تبایی کے ساتھ کھیلی تھی فرنڈس اس گیم کے دوران آمین کی ریٹنگ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ سیونٹی سکس تھی وہیں کارتک کی ریٹنگ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ نائنٹین تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی کارتک نے ای فور کے ساتھ تو آمین نے ریپلائی دیا کاروکانڈ ڈیفینس سے سی سکس ڈی فور ڈی فائیو ڈی فائیو کاروکانڈ ڈیفینس کا ایڈوانس ویرییشن بشپ ایف فائیو نائٹ ایف تری ای سکس بشپ ای ٹو نائٹ ڈی سیون اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا ایچ سکس نائٹ ایڈ بی گوز ڈی ٹو نائٹ ای سیون سی تری ای سکس بی فور تو ای فائیو اور بلیک نے یہاں کوشش کی کی وہ کسی طرح سے اس ای فائیو کو کھول سکے نائٹ بی تری ای ٹی بی فور سی ٹی بی فور نائٹ سی ایٹ بشپ ڈی ٹو نائٹ بی سکس نائٹ ای فائیو بی سیون پان پر اٹیک تو رک ای سیون رک سی ون تاکہ یہ نائٹ یہاں اس سی فور سکوئر پر نہ آسکے بشپ ای سیون کوئن بی تری کوئن ای ایٹ تو ای تری اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا بشپ ای تری نائٹ سی فور اور یہاں آخر بلیک نے اپنے اس ایک پان کو سیکریفائس کیوں کروا لیا کارتک نے یہاں کیا بشپ ٹیک سی فور ڈی ٹیک سی فور نائٹ ٹیک سی فور فرنڈز یہاں وائٹ کا یہ ای تری پان تھوڑا ویک ہے یہاں بلیک ابھی نہیں تو تھوڑی دیر میں اس ای تری پان کو ضرور لے لے گا بلیک نے یہاں کیا بشپ ای فور نائٹ پر اٹیک بنایا اور کیا فرنڈز یہاں وائٹ اس ڈی پان کو آگے پش کر کے اس بشپ پر اٹیک بنا سکتا ہے آئی ٹھنگ فرنڈز یہاں وہ بلکل بنا سکتا ہے یہاں وائٹ کو کرنا چاہیئے تھا ڈی فائیو ڈسکور اٹیک آن روک اور اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے اگر وہ یہاں کرتا ہے سی ٹیکس دی فائیو تو اس کے یہاں یہ پوزیشن وائٹ کے لئے کافی سٹرونگ ہو جاتی لیکن فرنڈز یہاں وائٹ نے کیا تھا نائٹ اٹیک گوز ٹو بشپ پر اٹیک بنایا تو بشپ بی فائیو نائٹ کو پن کیا کوئن ڈی وان بی فائیو نائٹ پر اٹیک تو نائٹ اے فائیو اور اب یہاں فرنڈز بلیک کے پاس اپروچنیٹی ہے اس سی پون کو آگے پوش کر کے اس جی پون پر اٹیک بنانے کی کیا یہاں بلیک ایسا کر سکتا ہے یہاں اگر امین کرتے سی فائیو تو اس کے بعد وائٹ یہاں کیا کرتا وہ یہاں کرتا دی ٹیک سی فائیو لیکن بشپ ٹیکس جی ٹو اور اب یہاں روک پر اٹیک ہوتا اور یہ پوزیشن وائٹ کے لئے کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہوتی لیکن یہاں بلیک نہیں کیا تھا بشپ دی ایٹ انہوں نے اس نائٹ پر اٹیک بنایا تو نائٹ بی تھری بشپ ٹیکس بی نائٹ ٹیکس بی تھری روک ٹیکس اٹیک تو کارتک نے یہاں کیا روک سی تھری اور ان کا اراد اپنے اس روک کو جی سکوئر پر لے جانے کا ہے تو امین نے یہاں کیا کوئن اے فور انہوں نے پہلے اس بی فور پر اٹیک بنایا تو بشپ سی ون روک پر اٹیک اور فرینڈز کیا یہاں بلیک اس بی فور پون کو لے سکتا ہے سپوز اگر یہاں بلیک کرے کوئن ٹیکس بی فور تو اس کے بعد وائٹ کے پاس ایک اپشن ہوگی کی وہ یہاں کرے بشپ ٹیکس ای تری کوئن پر اٹیک بنائے تو اس کے بعد اگر یہاں بلیک کرتا ہے کوئن ٹیک سی تری تو بشپ ٹیک سی ای ٹیک سی ای اور اس طرح یہاں اس پوزیشن میں وائٹ کے پاس ایک مائنر پیس اور پون کے بدلے میں ایک روک اپ ہوتا لیکن یہاں بلیک نے پہلے کیا روک ای ٹو انہوں نے پہلے اپنے روک کو بچایا وائٹ نے اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا روک g3 h6 پون پر اٹیک اور اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے ایک اپشن ہے کہ وہ اپنے بشپ کو h4 سکوائر پر لے جا کر اس روک پر اٹیک بنائے اور اگر یہاں سی گیم آگے بڑھتی ہے سکتا ہے بشپ ٹکس h6 اور اپنے بشپ کو سیکریفائس کر سکتا ہے اور اگر یہاں سے اس گیم کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور بلیک اگر یہاں بشپ سیکریفائس کو اسپٹ کرے g x h6 تو اس کے بعد queen g4 check king h7 queen h5 اور اب یہاں بلیک کس طرح سے اپنی check mate کو بچا پائے گا فرنس مجھے نہیں لگتا کوئی بہت زیادہ اچھا طریقہ یہاں بلیک کے پاس ہوگا تو یہاں اس position سے بلیک نہیں کیا تھا king h7 انہوں نے یہاں پہلے اس h6 pawn پر defense کیا queen h5 اور اب یہاں شاید black اپنے اوپر آنے والی اس threat کو نہیں بیک پایا انہوں نے یہاں کیا queen tex b4 اور فرنس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو pause کریں اور white کے لیے وہ move ڈھونڈے جسے چلنے کے بعد یہاں آمین نے resign کر دیا اور فرنس اگر آپ کا move rook tex g7 چیک ہے تو congratulations یہاں بلکل صحیح ہے فرنس یہاں اس move کے بعد آمین نے resign کر دیا تھا کیونکہ فرنس یہاں سے اگر ہم اس game کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں black کو کرنا ہوگا king tex g7 لیکن اس کے بعد bishop tex h6 چیک اور اگر یہ king h8 square پر گیا تو اگر یہاں اس position سے black نے اپنے king کو g8 square پر پر پلیس کیا تو اس کے بعد queen g4 چیک king h8 queen g7 چیک and mate یہاں اس ٹورنمنٹ میں کارتی کے سات گیمز کے بعد 6 پوائنٹ تھے جو کی صرف آدھا پوائنٹ کم ہے پرہام سے اور آٹھوے راؤنڈ میں ان دونوں کے بیچ مقابلہ جا سکے میں پہلے بتا ہی چکا ہوں ابھی چل رہا ہے فرنس اس گیم کی شروعات میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گیم راؤنڈ تھری کی ہے لیکن فرنس میں نے اس سمجھ گلت بولا تھا یہ گیم اس ٹورنمنٹ کے سیونتھ راؤنڈ کی ہے جسے کہ کارتک نے بڑے ہی شاندار طریقے سے جیتا سو ہوفولی فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حضر نظار رہے گا thank you for watching and bye for now